اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج آپ لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم ٹی پی ٹی جی چھے سو بیس کی آسائنمنٹ نمبر تھری کو بنا سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل سکسٹی مارکس کی آسائنمنٹ ہے سب سے پہلے ایلم ایس سے آسائنمنٹ فائل ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی انسٹرکشنز کیر فلی پڑھ لیں اس کے بعد پھر ہم آسائنمنٹ سیمپل کی طرف چلتے ہیں یہ آپ کو آسائنمنٹ فائل نظر آ رہی ہوگی سکرین کے اوپر اس کے انسٹرکشنز ہیں تو یہاں پہ پہلے سیکنڈ آسائنمنٹ میں ہم جو آسائنمنٹ بنا چکے ہیں اس میں ہم نے تھری لیسن پلانز بنائے تھے ہر سبجیکٹ کے لیے سبجیکٹ ون کے لیے ایک لیسن پلان بنایا تھا لیکن اب یہاں پہ فور بنانے ہیں اسی طرح سبجیکٹ ٹو کے لیے ایک لیسن پلان تھا سبجیکٹ تھری کے لیے بھی ایک لیسن پلان تھا اب تینوں کے لیے فور فور لیسن پلان ہے اور یہ ٹوٹل ٹویلو لیسن پلانز آپ نے بنانے ہیں اور اس کو سنگل ورڈ ڈاکومنٹس فائل میں کرنا ہے اس کو کٹھا کرنا ہے اور پھر اس کو ایلمس کے اوپر آپ نے اس فائل کو اپلوڈ کر دینا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں جو موسٹ کومن مسٹیک سیکنڈ اسائنمنٹ میں سٹوڈنس نے کیا ہے وہ یہاں پہ ہے یہ جہاں پہ میں نے کرسر کو یہ ہائیلائٹ کیا لائن کے فرام نیو پیج ایچ لیسن پلان فرام نیو پیج اس کو ہم آگے تھوڑا ڈسکس کریں گے اور اس میں ایک اور جو چیز ہے اس اسائنمنٹ میں باقی ساری تو ویسی سیم جو چیزیں ہیں ایک اور جو نیو چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک ایکٹیوٹی ہے آپ کے اوپر یہاں پہ دیویا ہے اس کو اینڈ پہ آپ نے فل اپ کر کے تو اس کو آپ نے سائنس ٹیمپ کروانا ہے تو یہ چیزیں ایک دو اس کو ہم نے زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہے باقی چیزیں آپ اس کو آلریڈی کر چکے ہو یہاں پہ دیکھیں یہ لیسن پلانز ہے میں نے ٹیبل فل کیا ہے آپ دیکھیں وہاں پہ آپ نے ایک سبجکٹ کے لیے ایک لیسن پلان تھا تو ہم نے صرف تھیری لیسن پلانز کا وہاں پہ ٹیبل فل کیا تھا لیکن اب یہاں پہ ٹویلو لیسن پلانز کا آپ ٹیبل فل کریں گے تو مطلب انگلیش ایٹ کلاس کیا تو اس کی یہاں پہ یہ فور لیسن پلان بنانا ہے تو انگلیش کو فور ٹائم لکھیں گے اور اس کے آگے ٹاپکس یہ ڈیفرنٹ ہونے چاہیے آپ ایک ہی ٹاپک کو نہیں کر سکتے ہو بار بار مطلب اسی پہ آپ لیسن پلان کو تھوڑا بہ چینج نہیں کر سکتے ہو بلکہ وہ کمپلیٹ جو ٹاپک ہے وہ آپ کا ڈیفرنٹ ہو پہلا ٹاپک کا ڈائلوگ لیا ہے پھر پویم ہے پھر ناؤن ہے پھر گریمر کا بھی ایک اور ہے ایک ٹاپک لے لیا گیا ہے پھر فزکس ہے فزکس کے بھی اسی طرح آپ فور ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے اسی طرح میت ہے میت کے بھی آپ فور ڈیفرنٹ ٹاپکس لیں گے اس کے بعد سٹوڈنس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹیبل فیل کرنے کے بعد یہاں پہ یہ کافی پیج مطلب کچھ حصہ پیج کا بچ گیا ہے اب یہاں پہ میں اگر چاہوں تو اپنا یہ لیسن پلان جو لیسن پلان ون ہے وہ یہاں سے بھی تو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی میں نے بتایا انسٹرکشنز میں کہ وہاں پہ لکھا ہوئے انسٹرکشنز میں انسٹرکٹر نے کہ یہاں پہ آپ نے ایچ لیسن پلان کو آپ نے نیو پیج سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اس پیج کو خالی چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ نیو پیج سے آپ اپنا لیسن پلان سٹارٹ کریں گے باقی آگے ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم نے سیکنڈ اسائنمنٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی آپ نے لیسن پلان اپنا کمپلیٹ کرنا ہے پرسیجر پہ میں نے لاس ٹائم بھی تھوڑا فوکس کیا تھا کیونکہ پھر یہ بھی ایک موسٹ کومن مسٹیک بار بار نکلتی آ رہی تھی کہ ٹیچنگ پرسیجر پہ میں نے اتنا زیادہ پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ سب سے زیادہ اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اس کو آپ نے موڈیفائی کرنا ہے اس کو زیادہ لکھنا ہے لیکن پھر بھی سٹوڈنس نے یہ کئی لوگوں نے مجھے چیک کروایا جب تو انہوں نے ایک دو لائنیں یا ایک دو ورڈ بس لکھے ہوئے تھے ٹیچنگ میتھرڈ لیکچر میتھرڈ اور اسی طرح اگر کسی نے کچھ لکھا بھی ہوا تو تو ایک دو لائنیں لیکن یہ ٹیچنگ پرسیجر کے سب سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں اس لئے آپ کو میں ابھی دوبارہ پھر اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ اس کو سب سے زیادہ آپ موڈیفائی کر کے اس کو اکسپلین کر کے لکھا کریں اس کے بعد جب یہ آپ لیسن پلینز بنا لیں گے باقی ساری چیزیں میں نیچے سکرول کرتا جاتا ہوں ایک دم سے یہاں پہ ہم چلتے ہیں نیچے اینڈ کے اوپر کیونکہ یہ باقی لیسن پلینز ہیں آپ نے ان کو وہی فارمیٹ میں بنانا ہے سٹوڈنس یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ اچھو تھرٹی سیکنڈز کے اونلی سمپلی آپ اپنے یوٹیوب بروزر پہ جانا اور وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اجالہ اکیڈمی اور اس کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ فرسٹ لنک آئے گا اجالہ سائنس اکیڈمی کا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس چینل پر سٹوڈنٹس بہت ساری ویڈیوز ہیں جو قویزز سے ریلیٹڈ ہیں اسائنمنٹ ہیں کا سلوشن اپلوڈ کیا گیا ہے جس میں مطلب آپ کا ایلمس کا اگر آپ پاسور بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کیسے ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کا یہ دیکھیں یہ ویڈیو اس کے ریلیٹڈ ہے گرینڈ کوئیزز یہاں پہ آویلیبل ہیں جو آپ کے میڈ میں ہلفل ہلفل رہیں گے آپ کے لیے فائنل کی آپ یہاں پہ تیاری کر سکتے سارے کوئیزز کا سلوشن یہاں پہ مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کوئیز کرنے کی ٹیکنیکس کے لیے بھی لائیو ڈیمو بھی یہاں پہ شیئر کیے گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ کافی ہلفل رہیں گے آپ کو تو آپ نے سمپلی اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے جو نیو کام آپ نے کرنا ہے اس اسائنمنٹ کے اندر وہ یہ ایکٹیویٹی ٹو ہے ایک ٹائپ کا ایک فارم ہے جس کو آپ نے فل اپ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ نیم آف کوپریٹنگ ٹیچر لکھیں گے پھر سٹوڈنٹ ٹیچر نیم یہاں پہ آپ اپنا نیم لکھ دیں گے کیونکہ آپ ہی سٹوڈنٹ ٹیچر ہیں پھر اس کے بعد کلاس لیول ابزروڈ آپ یہاں پہ اپنی کلاسز لکھیں گے جو آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہیں فارم کے اوپر پھر ان کے آگے سبجیکٹ بھی یہاں پہ مینشن کریں گے پھر اس کے بعد ڈیٹ آف دا کلاس ابزروڈ یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ کوئی بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں اسائنمنٹ سمیٹ کروانے سے پہلے کی تو اس کے بعد لیسن ٹاپک آف دا کلاس ابزروڈ ہے یہاں پہ آل لکھیں گے پھر سکول نیم لکھیں گے اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر آف دا کوپریٹنگ ٹیچر انڈ سکول تو مطلب آپ سکول کے ہیڈ کا نام نام لکھ لیں یا کسی بھی کوپریٹنگ ٹیچر جو آپ نے لکھا ہو ہے اس کا نام لکھ دیں جس کے اوپر آپ ٹھیک ہے جیسا بھی مطلب ہیڈ کا نام زیادہ بہتر رہے گا تو وہ لکھ دیں یا جو بھی آپ کو یہاں پہ موبائل نمبر سوٹ کرتا ہے وہ آپ لکھ دیں اس کے بعد ٹیچرز پرسنل ایفیکٹ ایبزرویشن ہے یہ فارم ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے اس کا کیا کریں گے آپ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اس کو آپ کمپیوٹر پہ بھی فیل کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ لے کے آپ اس کو پینسل سے بھی فیل کر سکتے ہیں یہ میں دونوں سیمپل آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا یہاں پہ یہ دیکھیں ساری چیزیں گود میں نہ رکھیں کچھ چیزیں سیٹس فیکٹری میں کر لیں کچھ گود میں کر لیں کیونکہ پرفیکشن تو نہیں ہوتی شروع میں اس لیے کچھ چیزیں سیٹس فیکٹری میں لے لی جائیں سیٹس فیکٹری میں کم لے لیں زیادہ چیزیں گوڈ میں لے لیں تو یہ فارم ہے صرف آپ نے صرف یہاں پہ صرف ٹک کرنا ہے اس کو گوڈ میں کرنا ہے سیٹس فیکٹری میں کرنا ہے یا پور میں کرنا ہے تو پور میں کوئی چیز کو نہ ہی سیلیکٹ کریں تو بہتر ہے لیکن یہاں پہ ایک کیا ہوا ہے تو یہ بھی ایشو نہیں ہے اگر کوئی اقاد ہو بھی جائے ایسی اپشن تو یہ بھی چلے چل جائے گا لیکن گوڈ میں زیادہ کوشش کریں گوڈ اور سیٹس فیکٹری میں رہنے کی اس کے بعد سٹوڈنٹ ٹیچر سائن ہے یہاں پہ آپ اپنے سگنیچر کریں گے پھر کوپریٹنگ ٹیچر کے نیم یا اس کے سگنیچر کروائیں گے پھر اس کے بعد ڈیٹ یہ لکھی پھر سٹیمپ آف سکول سکول کی سٹیمپ یہ مین مسئلہ ہے سٹوڈنٹس ہیں اگر آپ کے پاس یہ سٹیمپ اب اویلیبل نہیں ہے مطلب ساکھ میں فرسٹ آسائنمنٹ میں آپ نے یہ سٹیمپ کروائی تھی تو آپ وہاں سے اس کو کوپی کر کے سٹیمپ کر کے یہاں پہ آکے پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ سلوشن تب ہے جب آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ ایزیلی اویلیبل ہے آپ سٹیمپ کروا سکتے ہیں سکول سے تو آپ کا اس کا اصل طریقہ کار وہ یہی ہے صحیح جو میتھڈ ہے کہ آپ اس پوری ایکٹیویٹی کا پرنٹ لیں پوری ایکٹیویٹی کا پرنٹ لینے کے بعد اس فارم کو فیل اپ کریں گوڈ گوڈ میں کر لیں کچھ چیزیں سیٹس فیکٹری میں کر لیں یہ دیکھیں کچھ چیزیں سیٹس فیکٹری میں کچھ گوڈ میں تو اس طرح یہ فارم فیل اپ کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پہ سگنیچر کریں خود کے کوپریٹنگ ٹیچر کے سگنیچر کروائیں پھر یہاں پہ ڈیٹ لکھیں اس کے بعد یہ سٹیمپ لگوائیں سٹیمپ لگوانے کے بعد پھر آپ اس کو کریں سکین سکین کرنے کے بعد یہ ایک پک بن جائے گی جس طرح یہ دیکھیں یہ highlight ہوا ہے پک بن جائے گی جہاں پہ بھی یہ پک بنیں گی وہاں پہ اس کو یہ copy کرنا ہے اور ادھر لاکے ادھر لاکے کہیں بھی یہ خالی پیج میں آگے next پہ اس کو آپ کے یہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے میں نے یہ فرض کریں یہ میں نے فرض کریں یہ میں وہاں پہ کر رہا ہوں کام یہاں پہ آپ کی یہ پک پڑی ہوئی ہے یہاں سے اس کو آپ copy کر کے simply یہاں پہ آپ اس کو لاکے یہ control v سے یہ paste کر لیں گے یہ دیکھیں ایک new page پہ یہ دوبارہ سے paste ہو گیا تو اس طرح سے آپ اس کو کریں اصل کام یہی ہے لیکن یہ activity کی صرف آپ نے یہاں پہ print لینا ہے باقی اوپر والی ساری assignment جو lesson plan ہے بارہ کے بارہ وہ آپ نے ویسی simple method سے صرف ان کو بنانا ہے اور ان دو pages کی صرف آپ نے print لے کے ان کو fill کر کے scan کر کے وہ آپ نے یہاں پہ upload کرنا ہے لیکن یہ اگر فرض کریں سارے students کسی کے پاس اگر وہ stamp ہے ہی نہیں اب available نہیں ہے second assignment بنونے بڑی مشکل سے یہ stamp لگوائی تھی تو ان کا solution یہ ہے کہ آپ simply اپنی first assignment پہ جائیں وہاں پہ اس page کو snap کر لیں اتنی حصے کو مطلب یہاں پہ دیکھیں یہ فرض کریں یہ آپ کی first assignment تھی جو آپ نے اپنے lms کے اوپر upload کی ہے وہاں سے بھی آپ اس کو download کر لیں یہاں پہ پہلے سے پڑی ہوگی یہاں پہ آپ اس کا snap لے لیں snap لیں گے فرض کریں یہ مجھے یہ صرف یہ چاہیے حصہ یہاں پہ یہ میرے پاس یہ snap ہو گیا اب اس کو میں یہاں سے کر لوں گا control c اور یہاں پہ جہاں پہ مجھے یہ چاہیے requirement ہے میری وہاں پہ آکے اس کو میں یہ paste کر لوں گا control v یہاں پہ آپ اس کو press کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس students آ جائے گا تو اس طرح یہ assignment آپ کی complete ہو جائے گی لیکن یہ solution صرف تب ہے جب آپ کے پاس میں دوبارہ بتا رہا ہوں یہ signature یا آپ کے پاس یہ stamp available نہیں ہے تب اگر آپ کے پاس available ہے تو best method یہی ہے کہ آپ اس کو ایسے کریں تو i hope آپ لوگوں کو یہ assignment clear ہوگی ہوگی آپ کو ایسے کریں گے